کتھے بس کے ہیر بائی میرہ خان پارٹ تھری مردان خانی سے باہر نکل کر وہ اپنی ہی دون میں عوینہ کے کمرے کے جانب جا رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتی لیزہ سے ٹکرا گئی اوف اندی کہیں گی لیزہ نے نفرہ سے سے دیکھ کر کہا ہیر نے تیکھی مسکراہت سے سے دیکھا میں اندی ہوں تو تم دیکھ کر چال لیتی ایڈیٹ کہیں گی ہیر تیکھے لہجے میں کہتی جانے لگی کہ لیزہ نے اس کا بازو پکڑ لیا تم سمجھ دی کیا ہو خود کو ہاں یہ بات بڑھا کر ڈرسنگ چینج کر کے تم باریس کے دل میں اپنی جگہ بنا لگی یہ ستی سویتری بان کر اس کے سامنے اس لیے جاتی ہو تاکہ وہ تمہیں دیکھتا رہ جائے تمہاری بول ہے وہ صرف میرا ہے اور مجھے بہت پسند کرتا ہے وہ ہیر کے بدلے ہلیہ کو دیکھ کر شدید جلن کا شکار ہوئی تھی اور اسی جلن کے زیر اثر دل کی باتت زبان پر آگئی تھی ہیر بہت محسوس ہوئی بسے بات ہے تو ٹھیک تمہاری وہ واقعی مجھے دیکھتا رہ گیا تھا لیکن وہ کیا ہے نا کہ اب مجھے اس کی نظروں کی کوئی پرواں نہیں اور نہ ہی اس کے دل میں جگہ بنانے کی خواہش ہے اور رہی بات تمہاری وہ اس کے قریب ہوتے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی تو تم اس کو اپنے پاس ہی رکھو کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کو ہی ڈیزارف کرتے ہو جٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے ازاد کراتے ہیں اسے سر تاپیٹا مسخر بڑی نگاہوں سے دیکھتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی لیزا سلپتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جب اپنے پیچھے آہر پر پلٹی باریس آنکھیں چھوٹی کیا اسے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات یقینن خوشگوار نہیں تھے باری تم نے دیکھا وہ تمہاری کلن کس طرح مجھے ٹیز کرتی ہے آہ اتنی زور سے میرا بازو پکڑا اس نے وہ تیزی سے اس کے پاس آتیاں مظلوم بنتے ہوئے بولی لیزا تم مجھے دودھ پیتا بچہ نہ ہی سمجھو تو بہتر ہوگا اور ہی نے تمہارا بازو پکڑا تھا یا تم نے وہ تیش پر لہجے میں بولا میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور اسے بھی اور بہتر ہوگا کہ تم اپنی ہاتھ میں رہو وہ اس کی طرف جدہ سرد لہجے میں بولا تم میری دوست ہو کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ یہ دوستی بھی ختم ہو جائے سمجھ تو گئی ہوگی تم اس پر ایک اچھٹی نظر ڈال کر وہ تیز قدم اٹھاتا چلا گیا وہ سب کی احساس کے زیرے سر اسے اپنے سے دور جاتا دیکھتی رہی ہے سچی عوینا تو اس کی بات سن کر اچھل ہی پڑی ہاں نا میں نے منا لیا تایا جان کو اب بس تیاری کرو جانے کی ہی چھٹکی بجا کر بولی ہائی تینکیو یار عوینا اس سے لپٹ گئی ارے پیچھے ہٹو موٹی وہ بھی کچھ کہتی کب عوینا نے اس کی بات کارٹی یار عوینا تین دن ہے ٹرپ میں کل اپنا نام اور پیومنٹ وغیرہ کرواؤں گی ابھی میری بات سن لیزا اور ریجاڈ ڈائن سے بدلہ لینے کا وقت آگیا بہت ڈیل دیتی میرے پاس ایک پلان ہے سن وہ ہیر کے قریب ہوتی اس کے کارن میں سرگوشی کرنے لگ جو وہ مشکل بیٹ کے کنارے ٹکی ہوئی تھی کمرے کے کھلے دروازے کے باہر فریس باریس فون کا آن سے لگائے کھڑا تھا وہ مقابل کی بات سنتا کچھ کہنے لگا تھا کہ عوینا کے کمرے سے کھل کھلا ہٹ کی بات سن کر وہ پلٹا کھلے دروازے سے اندر دیکھنے لگا جہاں ہیر اپنے کان کے قریب جوکیا عوینا کی کسی بات پر کھل کھلا رہی تھی اس کے ہنسنے سے سرخ پڑھتے میں پانی آ گیا دفتر پاگلوں کی طرح ہستے ستے وہ دھرام سے بیٹ سے نیچے گری بجائے اٹھنے کے وہ نیچے کالین پر بیٹھی پیٹ پکڑے پیٹ پکڑے ہنسی جا رہی تھی عوینا ہستی بھی بیٹ سے نیچے جانگلی اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اس سے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا تھا موبائل سے ہیلو ہی لوگ کی واس پر وہ چونکر ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھنے لگا جسے وہ چند لمحوں کے لئے فرموشکار بیٹھا تھا مقابل کسی بات کا جواب دیتے وہ سر جٹکر وہاں سے چلا گیا وہ جو اپنے ہی کسی خیال میں گم لان میں کھڑا تھا ربیہ کو لان میں آتا دیکھ کر اس کی جانب کا دم بڑھانی لگا اس نے لپکہ کونہ دبا کر اسے دیکھا جو اس کے سامنے آدھے ہی چھوئی موئی بن گئی تھی اہم اہم سننے میں کچھ آیا ہے عرص کرتا ہوں محبت برشا دینا تو سامن آیا ہے تیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا ہے وہ شرارتی مسکان چہرے پر سجا کر اس کی آنکھوں میں جانگنے لگا جو سرخی چلکاتے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی انگلیاں چٹکھا رہی تھی وہ اتنی شرمیلی تو نہیں تھی لیکن جب سے اس نے اپنے اور موسائی کے رشتے کی بابت سنا تھا وہ اس کے سامنے آنے سے کترانے لگی تھی موسائی اسے تانگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا ربیہ کا بدلہ انداز اسے بہت بایا تھا وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے لگی تو موسائی نے آگے بھٹے اس کا راستہ روک لیا موسائی پیچھے ہٹو کوئی دیکھ لے گا وہ اردگرد دیکھتی کہنے لگی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں عوینا کی آواز پر اس نے شکر کا سانس بھرا موسائی سر کھجاتا پیچھے ہٹا تو وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی عوینا نے موسائی کے سر پر چپت لگائی کیوں تانگ کرتے ہو اسے دادی کو بتاؤں گی جا کے تمہاری ساری عاشقی باہر نکل جائے گی وہ آنکھیں سکیر کر بولی اچھا اچھا ٹھیک ہے زیادہ بننے کی ضرورت نہیں وہ سیٹی پر کوئی شوک سی دون بجاتا وہاں سے جانے لگا تو عوینا نے اس کی شرٹ کھینچ کر اسے روکا ہیر گنگ ان ایکشن وہ آنکھ دبا کر بولی تو موسائی نے آنکھیں پھلائیں کیا مطلب پھر سے کوئی کارنامہ وہ اس کی بات کا جواب دیا بغیر اسے بازوں سے پکڑ کر کھینچ سی ہوئی ہیر کے کمرے کی جانب چلی گئی ہیر نے تن بھی ہی نظروں سے موسائی کو دیکھا جو میرے سے ٹھوک کر لگنے سے گرتے گرتے بچا تھا اس وقت وہ تینوں لیزہ کے کمرے میں موجود تھے جو مو کھولے گہری نیند سو رہی تھی اسے تو دیکھو کیسے مو پھاری سو رہی ہے سولے بیٹا ابھی دیکھنا کیسے نیند حرام کرتے ہیں تیری تو انہیں غلط لوگوں سے پنگا لے لیا عوینا بازوں کوہنیاں تک مور کر اس سے مقاطب ہوئی جو اس سب سے بے خبر نیند کے مزل اٹ رہی تھی ہیر نے ہاتھ میں پکڑا باکس زمین پر رکھا پنجوں کے بل زمین پر بیٹھتے وہ باکس میں سے پوسٹر کلٹ کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں نکالنے لگی چہرے پر آتے بالو کو ہاتھ سے پیچھے ہٹا کر اس نے اپنے سامنے کھڑے موسا اور وینا کو ایک ایک شیشی پکڑا دی وہ بریش ہاتھ میں پکڑ کر لیزہ کے قریب بیٹھ پر بیٹھ گئے ہیر نے ایک بلیک کلر ٹیوب پکڑی اور ان کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی جو لیزہ کے چہرے پر عجیب و غریب نقش بنا رہے تھے ہیر نے ہنسی روکنے کو مو پر ہاتھ رکھا ذرا سا جھک کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹیوب کا ڈکن کھولا اور لیزہ کے آدھ کلے ہونٹوں پر لپسٹک کی ماند لگا دی پیچھے ہٹ کر کھرے ہوتے وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے چہرے پر جا بجا سرخ نیلے پیلے رنگوں سے کھوپڑیاں اور ڈراؤنے چہرے بنے اس کے چہرے کو جیب مزہکہ خیز بنا رہے تھے اور اس پر اس کے ہونٹوں کے نیچے لمبے نکیلے دانتوں نے دہی صحیح قصر بھی پوری کر دی دیں اپنے کارنامے سے مطمئن ہوتے وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکل گئے یہی عمل انہوں نے رجعہ کے ساتھ بھی دہر آیا اور پینٹ اور پینٹ باکس لڑو کے کمرے میں سائی ٹیبل پر سامنے ایک کارکے رکھتے اپنا مشن کامیاب ہونے پر ہائی فائی کرتے اپنے کمروں میں باغ گئے ایک گھنٹے بعد جب آلم علاہ میں چہل پہل شروع ہوئی تو مندی آنکھوں کو رگڑ کر بظاہر جمعہی روک دی ناستے کی میز پر آ بیٹھیں جہاں ان سے پہلے سب آ کر بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے دادی پڑی چپ چپ نظر آ رہی ہیں آج موسیٰ نے خاموش بیٹی مصومہ کو چھیڑا پتر تیری دادی کو کل بیوٹی پارلن نہیں لے کے گیا اس وجہ سے موسیٰ ناراض ہے سب قدقین علم نے مسکرہ کر کہا تو مصومہ بھی ہنکارہ بڑھ دی روخ مور گئی سب کے چہنک پر مسکرہ ہاں ٹوپ لی اسلام علیکم صبح و خیر باری سلام کرتا کورسی سنبھال کر بیٹھ گیا اس کے پیچھے پیچھے ربیہ سوئی سوئی صورت لیے نمدار ہوئی پتر رجعہ نہیں اٹھی ابھی شہانہ نے درخشوں کے ساتھ مل کر سب کو ناشتہ سرب کرتے ہوئے ربیہ سے پوچھا نہیں تائی جی وہ سو رہی ابھی موسیٰ ہی اور بینہ میں نظروں کا تو بادلہ ہوا سب ناشتہ کرنا شروع کر رہے تھے کلیزہ کی کمرے سے چیخنے کی واضح ہی نے بینہ کی طرف دیکھ کر مسکرہت چھپائی اور بمشکل چہرے کو نارمل کرتے باقی سب کی طرح اس کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی کس نے یہ حرکت کی ہے اچانک لیزہ کمرے سے باہر نکل کر چلائی اس کا چہرہ دیکھ کر سب کی حدسی نکل گئی بریج نے مو پر مٹی رکھتے بے ساختہ امد آنے والی مسکرہت کو چھپانے کی کوشش کی اتنے میں ریجہ بھی اس کی چیخ سن کر موندی آنکھیں بمشکل کھول دی اس کے سامنے آنکھ رہی ہو اچانک اس کے سامنے آنے سے لیزہ کی چیخ نکل گئے کیونکہ ریجہ کے بال بھی اڑے ہوئے تھے تم کیوں چیخ رہی ہو مجھے دیکھ کر بوتھنی تو تم لگ رہی ہو ریجہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اپنی شکل دیکھو جا کر پہلے پھر مجھ سے بات کرنا وہ تنکر بولی تو ریجہ جلدی سے کمرے میں گئی باریس کو اپنی طرف مسکرہ کر دیکھتے اس کے دل میں لڑو پور رہے تھے لیکن حقیقت تو کچھ اور تھی بتا کیوں نہیں رہے کس نے یہ گندی حرکت کی ہے وہ سب کو دیکھتی تیش پر لہچے میں بولی جن کے کان پر اس کی چیخ و پکار سے جون رکھنا رینگی تھی ہاں بھئی بتاؤ کہ اس نے پہلے سے بنی چڑیل کو مزید چڑیل بلنایا ہے مسومہ بی نے ادائے بے نیازی سے کہا سب کے چاہروں پر دبی دبی ہنسی اپری دادی کل میں نے لڑو کے پاس پینٹ باکس دیکھا تھا بیسے وینا مسومیت سے بولی بلکی اس نے تکھی نظروں سے سے دیکھا سب ہی جانتے تھے کہ یہ کارنامے کون کار سکتا ہے بچے کی شرارت ہے بیٹا میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں عباد علم معاملہ سنبھالنے کو بولی تو وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی اب آیا نا مزا موسیٰ نے ہیر کے طرف جھکر سرگوشی کی جو بریس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی اس نے پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھا جب سب ناشتہ کر کے جا چکے تو وہ درخشیاں کے پیچھے کیشن میں داخل ہوا جو ناشتے کے برطن سینک میں رکھ رہی تھے ماما کب تک نراز رہنے کا ارادہ ہے آپ کا وہ ان کا ہاتھ آم کر گویا ہوا تمہیں کیا پرواہ کسی کے نرازگی کی اب بہت بڑے ہو گئے ہو اپنی فیصلے خود کر سکتے ہو کیا فرق پتہ ہے بڑے کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنا ہاتھ چڑھا کر مسروف سے لہجے میں بولتی سلاپ ساف کرنے لگی ماما آپ تو ایسے نہ کریں وہ بیچارگی سے انہیں دیکھنے لگا جاؤ بیٹا میں نہیں نراز جاؤ شابش مجھے بہت کام ہے وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ لب بینسہ کیچن سے باہر چلا گیا کیچن سے نکلتا وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا ہوئے تھا لیکن لان سے شورو گل سن کر وہ اپنا ارادہ بدل گیا گریئی ٹی شٹ کے ساتھ بلیک چینز پہنے وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ لان میں آ گیا جہاں ساری ینگ پلٹن موجود تھی عوینا ہیر موسا لڈو کرکٹ کھیل رہے تھے جبکہ ریجا و لیزا قدرے ایک طرف گاز پر بیٹھی خوش کپیوں میں مصروف تھی آج موسم بہت خوشکوار تھا چندی ہوا کے تپیرے جسم سے ٹکراتے روح تاک کو فرحت بکش رہے تھے وہ لان کی سیریاں اتر کر نیچے آیا تو ہواس اس کے بالماتے پر بکھر گئے وہ آنکھیں چھوٹی کیے لان کے اس حصے کی جانب دیکھنے لگا جہاں کرکٹ کھیلہ جارہا تھا اس کی نگاہ موسا سے ہوتی ہیر پٹہری جو گہری نیلی کیپری شرٹ میں دپٹہ کمر پر باندھے اوینہ کو ریڈی رہنے کا اشارہ کر رہی تھی اس کے جھوڑے میں بندے سیاہ ریشمی بال ہوا کے زور سے جھوڑے سے نکل کر لٹوں کی صورت جابجا گردن اور چہرے کے طرف میں بکھرے ہوئے تھے لینس لگی گری آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی ایک خوشکن احساس نے اسے گیڑ لیا وہ چہل قدمی کے انداز میں چلتا ہوا ان کے قریب چلا آیا جہاں اوینہ نے موسیٰ کو ابھی ابھی آؤٹ کیا تھا باریس کے قریب آنے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی جبکہ ہیر بیٹ کو ہاتھ میں تھام کر دائیں بے ہلانے لگی اس نے باریس کو سیرے سے نظر انداز کر دیا تھا جسے موسیٰ کے علاوہ باریس نے بھی شدت سے محسوس کیا بھائی آپ بھی کھیلے مارے ساتھ موسیٰ پوٹ جوش ہو کر بولا تو ہیر نے اسے آنکھیں دکھائیں دور گاس پر بیٹھی رجا اور لیزا نے ناغ باریسوں نے دیکھا اوکے باریس کے حامی بھنے پر موسیٰ کا جوش قابلے دی تھا یاہو بھائی آپ میری ٹیم میں ہیں اب دیکھنا تم دونوں کو منٹوں میں آؤٹ کر دیں گے بھائی باریس کو دیکھ کر وہ ساتھ کھری ہیر اور عوینہ سے مخاطب ہوا دیکھتے ہیں ہیر نے چیلنج کرنے والی نظروں سے باریس کو دیکھا اور بیٹ کو ٹھیک ترہ پکر کر اپنی جگہ جا کر کھڑی ہو گئی باریس نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور لڈو کے ہاتھ سے بال پکڑ کر دور جا کر اپنی پوزیشن سنبھال گیا موسیٰ اور لڈو نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہیر بیٹ زمین پر ٹکاہ کر جکی باریس نے پوری قوت سے باگتے گیند اس کی طرف اچھا لی عوینہ دم سادے ہیر کو دیکھنے لگی بال بیٹ سے ٹکرائی ہیر نے پوری قوت سے بال کو بیٹ سے ہٹ کیا جسے بال لان سے باہر جا گری چکاہ عوینہ چیختی وہی آ کر ہیر سے لپٹ گئی میرا مو کیا دیکھ رہے ہو بال لے کر آو موسیٰ سلکر لڈو سے بولا تو وہ مو بناتا بال لینے چلا گیا ہیر نے ڈھیلے جھوڑے کا کھول کر لہرا کر سیدھے کیے اور انہیں دوبارہ جھوڑے میں باندھے لگی اہم اہم عوینہ اس کے قریب ہوتی کھنکاری ہیر نے اسے ابروچ کھا کر دیکھا وہ بھائی تمہیں دیکھ رہے ہیں کب سے وہ مسکراہت دبا کر گویا ہوئی ہیر کے دل کی درکن ایک لمحے کسست ہوئی لیکن پھر معمول کے مطابق چلنے لگی اچھا سپار چہرے کے ساتھ بول کر وہ قریبی زمین پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر گون کون پانی پینے لگی بول گم گئی ہے لڈو ہامتا ہوا آیا لو جی یہی ہونا باقی تھا موسیٰ پر بڑھا کر وہیں گاس پر بیٹھ گیا باریس بھی گاس پر ٹانگے سیدھی کرتا ہوا بیٹھ گیا ہیر اندر جانے کو پلٹی جتنا خوشگوار موسم تھا اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن باریس کو اپنے سامنے بردارس کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا یار کدھر جا رہی ہو ادھر بیٹھو نا اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اب وینہ نے نیچے بیٹھے اس کا بازو پکر کر اسے روکا موسیٰ کے اشارے پر وہ گہری سانس لیتے وینہ کے ساتھ بیٹھ گئی آنکھیں بند کر کے چہرہ اوپر اٹھاتی وہ تھنڈی ہوا کو محسوس کرنے لگی آسمان پر گہرے بادل چاہ گئے تھے کچھ ہی دیر میں باریس شروع ہونے والی تھی اگزامس کی تیاری کیسے جا رہی ہے تم دونوں کی وہ موسیٰ اور وینہ کو دیکھ کر بولتا ماتھے پر بکھرے باز سمیٹ گیا اچھی ہے بھائی انشاءاللہ اس دفعہ اچھا جی پی آئے گا اب وینہ سادگی سے کہنے لگی اور تمہاری باریس نے ہیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اب وینہ اور موسیٰ نے مسکراہت دبائی ہیر بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں اب وینہ نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ چونکر اسے دیکھنے لگی کیا وہ سوالی ہے نظروں سے اسے دیکھے گئے باریس نے اس کی گرے آنکھوں میں اپنی سیاہ گہری آنکھیں گار دیں پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری ہیر نے جبرے بینچ لیا ننف فیور کنسرن تیکھے لہجے میں اسے بول دی وہ رخ مور گئی باریس کے چہرے پر گہری سنجید کی چھا گئے دفتن باریس کی بوندے تیزی سے گیرنے لگی تو سب اندر کی طرف با گئے باریس لان کی سیدیاں چڑھتا ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا ابھی اس کا اندر جانے کا کوئی رادہ نہیں تھا ہیر جو سب سے آخر میں تھی اس نے باریس سے بچیں کے لیے تیزی سے لان کی سیری پر قدم رکھا کہ اچانک اس کا پیر پھیسلا اس کے گلے سے دل خراش چیخ بلاند ہوئی جو باریس کا سانس ایک لمحے کو روک گئی اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ہیر کا بازو دھام کر اسے گرنے سے بچایا ہیر خوف سے آنکھیں میچے اس کی شوٹ کو موٹھی میں جگڑ گئی دونوں کی دل بے ہنگم انداز میں دڑک رہے تھے چند لمحے ویوں ہی ایک دوسرے کو دھامے کھڑی آئے باریس بے خود سے اس کی کامتی پلکوں کے رکس کو دیکھے گیا ہیر کو سب سے پہلے ہوش آیا اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی باریس کو قریب آ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا جڑکے سے اپنا پسے چھڑاتی وہ اندر باگ گئے باریس نے تھنڈی آپ بڑھتے اپنے آپ کو ڈپٹا آخر ہو کیا رائے مجھے وہ عوینار موسیٰ کے ہمراہ تیز سے اس قدم اٹھاتی یونی میں داخل ہوئی ان کے پیچھے لیزا یونی کا جائزہ لیتی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اس کی نگاہیں باریس کو تلاش رہی تھی جو سے تھوڑی سی تگو دو کے بعد نظر آ ہی گیا وہ بلیک پینٹر بلیک کی شیٹ میں وائٹ شوز پہنے تھا وہاں موجود ہر لڑکی کی نگاہ کا مرکز تھا اس نے بالوں کو جل سے سیٹ کرنے کے بجائے میسی سی لک دیکھ کر ٹین ایجرز کے سٹائل میں سیٹ کا رکھا تھا جو ہر تھوڑی دیر بعد اس کے ماتے پر بکھر جاتے پہنیوں تک مورے شرٹ کے بازو کے ساتھ کلائی میں پہنی سمارٹ واج اور اس پر مزید اس کا خوشگوار مزاج لڑکیوں سے دیکھ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی ایسے میں صرف ہیر تھی جس نے اس پر ایک نگاہ غلط تک نہ ڈالی تھی جو ہی وہ وہاں پہلے سے موجود سٹوڈنٹس کی طرف بڑھی اس کی کلاس فیلوز چیکھتے ہوئے آ کر اسے لیپڑ گئی او مائی گاڈ ہیر یہ تم ہو جس لک ایٹ یو یار اس کے انچہ بولنے پر پاس کرے کچھ پروفیسرز اور سٹوڈنٹس نے مل کر اسے دیکھا ان کی آنکھوں میں ستائش ابری بلو چنٹ والے کھلے گھٹنوں سے اوپر آتے فراغ کے ساتھ بلو جینز اور وائٹ جوگرز میں وہ آج بھی سب سے منفرد لگ رہی تھی اس نے چھوٹا سا بلو ریشمی سکارپ سر پر اس طرح سیٹ کر رکھا تھا کہ اس کے دونوں پلو آگے سے ہو کر پیچھے کی جانب گٹتے تھے سکارپ سے چند لٹیں باہر نکلتی اس کے ایک گلال بکھیرے گالوں پر بوسہ دے رہی تھی سکارپ سے اس کے لمبے کھلے سیاہ ریشمی بال سیدھے کمر پر گیر رہے تھے اس نے گری کانٹیکٹ لینس بدل کر سوٹ کے حساب سے نیلے لینس لگا لیے تھے گلابی لبوں پر مسکان بکھیر تھی وہ اپنی کلاس پیلوں سے ملنے لگے باریس جو اپنے ایک کلیگ سے بات کر رہا تھا اس نے مسلسل اپنے پیچھے کی جانب نظریں ٹکاتے دے کر اس نے مر کر دیکھا اس کے آنکھیں پلٹنے سے انکاری ہوئی آج وہ اسے بہت خوبصورت لگی دنیا کے سب اوٹوں سے حسین ساعتی اسے احساس ہوا کہ اسے اس طرح دیکھنے والا وہ اکیلا نہیں تھا وہ اسے جبڑے بینچ لئے ابھی انہا کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے وہ موبائل پر کسی سے یونی وین کی بابت پوچھنے لگا جس میں ان سب نے سفر کر کے مجھے کے پور فیضہ مقامات کی سیاحت کے لیے جانا تھا ہلکے گلابی شارٹ کٹے جینز کے ساتھ گلابی جوگرز پہنے وہ ہیر کو ایک منٹ کہہ کر باریس کے پاس آئے جی بھائی آئی مین پروفیسر ہیر کے ساتھ گرلڈز والی سائٹ پر جاؤ اسے حکم دیکھر وہ وہاں سے چلا گیا وہ واپس آدھے ہیر کو اس کا حکم سنا گئی ہیر کی بھمیں تن گئیں کیوں جاؤں میں وہ ہوتے کون ہے مجھ پر حکم چلانے والی تم نے جانا ہے تو جاؤ میں نہیں جا رہی ہیر یہاں سین کریئٹ مت کرو بھائی کا گستہ آگیا تو وہ اس جگہ کا بھی لحاظ نہیں کریں گے پلیس چلو جیسے تیسے کٹے وہ اسے وہاں سے لے گئی مقررہ وقت پر وینز یونی کے گیٹ کے باہر پہنچ گئیں آہستہ آہستہ سب سٹوڈنٹس وین میں جا کے بیٹھنے لگے عوینا ہیر کا بازو پکر کر جلدی سے باہر آئیں موسا نے وین کی گھرکی سے باہر جانکا یہاں نہیں یہاں وہ کے گروپ موجود ہیں اہمیں کوئی تماشا نہ کریں اگلی وین میں بیٹھو اپنے چھوٹے سے بے کے دونوں سے ٹرپس ڈال کر وہ عوینا کے پیچھے اگلی وین کی طرف جانے لگی جہاں وین کے دروازے میں باریس کھرا سٹوڈنٹس کو دمیز کے دائرے میں رہنے کی تلقین کر رہا تھا ریزہ پہلے ہی باریس کے ساتھ اس وین میں بیٹھ چکی تھی بلیک ٹائٹ پینٹ کے ساتھ ریڈ شیٹ میں اپنے ایرد گرد منڈلاتی وہ باریس کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھی عوینا آرام سے وین میں چڑھ گئی ہیر مو بناتی وہیں کھڑی ہو گئی وین کا دروازہ اتنا اونچا تھا کہ اس سے لگا وہ نہیں چڑھ پائے گئی عوینا اپنی اچھی ہائٹ کی وجہ سے آرام سے جا چکی تھی اس نے کوفت سیردگیر دیکھا اس سے پہلے کہ وہ واپس آنے کے لیے پیچھے ہٹ دی باریس اس کے سامنے ہاتھ بھی لا چکا تھا کم آن وین سٹارٹ ہونے لگیا ہیر نے ایک پل کر ہیچ کچھا کر اسے دیکھا پھر وہ اس کا ہاتھ تھام گئی اس نے ایک پر مشکل سے دروازے کی نیچے وین سٹینٹ پر رکھا ہی تھا کہ باریس نے اسے اوپر گھینس لیا اس نے سہارا لینے کے لیے دونوں ہاتھوں سے باریس کی کاندوں کو پکڑ لیا نظر جکا کر کسی کی نظروں میں آنے سے پہلے وہ جلدی سے وینے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی باریس نے وین کا دروازہ بان کر دی اپنی جگہ سنبھالی جہاں سے وہ تمام سٹوڈنٹس پر نظر رکھ سکتا تھا اس کے روب کی وجہ سے اسے سٹوڈنٹس ڈسٹیپلین کی ڈیوٹی دی گئی تھی وین اپنی منزل کی جانب رواہ ہوئی وین کی سب کھڑکیاں کھل گئیں جہاں سے تھنڈی تیز ہوا کے جوں کے اندر داخل ہونے لگے اوینہ تو سونے کی تیاری کار رہی تھی کیونکہ سفر کے دوران سونا اسے بہت پسند تھا کسی مند چلے نوجوانے موسم کی مناسبت سے گانہ لگا دیا ہین نے جو کروینہ کو دیکھا جو اس کے کندے کے ساتھ لگی سو گئی تھی گانے کے بول اس کے دیل پر اثر کرنے لگے کیونکہ یہ اس کا فیورٹ گانہ تھا اس نے دیمی مسکان چہرے پر سجاتے سیڈ سے سار ٹکاتے آنکھیں موند لئے دفتن اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی اس نے آہستہ سے آنکھیں وہاں کی تو اس کی نگاہیں باریس کی نگاہوں سے ٹکرائیں جو مسکراتی گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی درکنیں پل میں منتشیر ہوئیں یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں دل میں سوچتی وہ فوراں سے نظروں کا عذابیہ موڑ گئی اس کے گبرانے پر باریس کے چہرے پر دیمی مسکان ہو گئی جسے دیکھ کر سٹوڈنٹ نے ہورڈنگ شروع کر دی اہو کیا بات ہے پروفیسر باریس ساتھ بڑا مسکرا رہے ہیں کسی پروفیسر نے جملہ کسا تو وہ ہیر پر ایک نظر ڈال کر دیمی سے ہنس دیا کون ہے وہ سر کسی لڑکی کی پور شوق آواز گنجی ہے کوئی پاگل سی وہ مسکراہت دبا کر بولو تو وین میں ایک شور برپا ہو گیا ہیر دھاکتا کرتے دل کے ساتھ کیرکی سے باہر دیکھنے لگی لیزہ نے چمکتی آنکھوں سے باریس کو دیکھا اور میری سوا وہ کون ہو سکتی ہے خوش فہمیوں کے جال بھونتی وہ باریس کے پاس جا کر بیٹھ گئے جہاں اور بھی کمی پروفیسر موجود تھے جن میں سے چاند ایک اس کی کلاس فیلوز رہا چکے تھے وہ ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی وین اپنی منزل پر جا کر رک گئی سب سٹوڈنٹس پروفیسر کی ہمراہی میں وین سے نیچے اترنے لگے ہیر نے دروازے کے قریب قدم رکھا تو باریس نے بغیر اس کے کہے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے اترنے میں مدد دی اس کے پیچھے بینہ شرارتی مسکان چہرے پر سجا کر دب کی واسے وین سے نیچے اتری آرام سے زمین توڑنے کا ارادہ ہے کیا ایک کلاس فیلوز کے ساتھ چلتا اس نے مقاتب ہوا تو وہ تیوری چڑھا کر اس کی طرف پلٹی زمین ٹوٹے یا نہ پہلے طرح مو ضرور ٹوٹے گا لڑاکہ لڑکیوں کی طرح بول کر وہ آگے جاتی ہیر کے پیچھے باگی موسیٰ بھی سٹوڈنٹس کا حجوم چیر کر ان سے آمیلا شام تک وہ مری کے چند قابلے سیاہت مقامات میں تفریح کرتے رہے اب ان کا رخ نتیہ گلی کی جانی تھا جہاں شام کے ملگجے اندیرے میں انتہائی دلکش نظارہ ان کا منتظر تھا وہ عوینا کا ہاتھ تھا ہمیں بچوں کی طرح خوش ہوتی ہرے برے درختوں میں گیری نتیہ گلی میں چاہل قدمی کے انداز میں چال رہی تھی ان سے ذرا فاصلے پر باریس ان کے پیچھے آ رہا تھا بالاخر وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے دند میں لیٹی پہاڑیاں پوری شان و شوکر سے کھڑیں ان کا استقوال کر رہی تھی وہ دونوں باگتی آئیں اور جنگلے پر ہاتھ کھا کر کھڑی ہو گئے وانٹر فول دونوں کے موز سے بے ساختہ نکلا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ حقیقی دنیا سے تصوراتی دنیا میں آگئی ہیں جہاں کی وہ ملکہ ہیں اور انچے پہار ان کی آگے جھگے انہیں ان کی سلطنت میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں ہی نے خوشی سے تمتماتے چہرے سے اسے دیکھا یار جلدی کرو پکس بناو اوینہ نے اپنا سمارٹ فون نکالا تقریبا سابقی سٹوڈنٹ ساتھ لائے کیمرو اور کچھ اپنے فونز میں اس حسین منظر کو قید کر رہے تھے ہیر اپنا رخ اوینہ کے جانب مور کر اس طرح کھری ہو گئی کہ اس کے پیچھے دھن میں لپتے پہار بہت دلکش نظارہ پیش کر رہے تھے اوینہ نے اپنا فون ہاتھ میں پکر کر بلند کیا ساتھ اس کی نگاہ جنگلے کے قریب کھڑے باریس پر پڑی جو ابھی سٹوڈنٹ کے ساتھ تصویر بنا کر پارک ہوا تھا اوینہ کو شرارت سجھی ہیر تھوڑا سا لیپٹ سائٹ پر ہو ہاں تھوڑا اور بس ہیر نے کسی احساس کے تحت گردر مور کر بائیں جانبی دیکھا جہاں باریس جنگلے کے پاس کھڑا موبائل میں مصروف تھا ادھر اس نے سر اونچا کار کر سے دیکھا آئی تھا کہ ادھر اوینہ کے فون میں تصویر میں حفوظ ہو گئی اس نے محضوظ ہو کر تصویر کو زوم کر کے دیکھا اس نے انگوٹھا دکھاتی وہ اسے مزید پوسٹ لینے کا اشارہ کر دی کہ چاکچ تصویریں ہوتارنے لگی اس کے بعد انہوں نے چاند اکٹھی تصویریں بنانے کے لئے باریس کو اپنے پاس بلا لیا باری کہاں تھی تب سے میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں میری کچھ پکس بنا دو پلیز باریس کو ان کی تصویر لینے کے لئے کھڑ دیکھ کر وہ جڑ سے اس کے سامنے آتے ہوئے بولی ہیر اور اوینہ نے صلح کر اسے دیکھا اوہ ہیلو بینیال سے بولی اوینہ کی حسین ہی کل گئی باریس بچارہ پاس کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا موسا بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا کیا ہو گیا سب ایسے کیوں کھڑے ہو جوابن لیزہ معصومیوں سے اسے دیکھ کر کہنے لگی ایکچولی میں باریس سے کہہ رہی تھی کہ میری کچھ پکس بنا دو لیکن وہ دونوں بھی اسی لئے کھڑی ہیں اس نے کچھ فاسر پر کھری ہیر اور اوینہ کی طرف اشارہ کیا تم ایسا کرو ان کی پکس بنا موسا نے اس کی بات کار کر اس کے ہاتھ سے کیمرہ پکڑ لیا وہ حق کا بکہ سی اسے دیکھتی رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں لائمہ بنا لیتا ہوں ایسے اسے پکس لوں گو نا کہ آپ یاد رکھیں گی وہ ہیر کو آنکھ مار کر گویا ہوا لیزہ اندر سے کلس کر رہ گئی اوکے چلو وہ تنفن کرتی ان سے تھوڑے فاصلے پر چلی گئی اپنی طرف سے اس نے بہترین پوچ دیا موسا نے ریڈی کہہ کر کلک کی واسے تصویر کیمرے میں محفوظ کر لی اہم اہم اس نے ہنسی روکنے کو مصنوعی خانسنا شروع کر دیا کیونکہ تصویر میں اس کا آدھا مو غائب تھا اسی طرح اس نے اس کی بے شمار تصویریں ہوتاری جن میں کسی میں اس کی ٹانگیں بڑی آ رہی تھی تو کسی میں اس کا مو پورا غائب تھا ہیرو اور عوینا بھی تب تک فارق ہو چکی تھی اتنا خوچکوار موسم تھا کہ ان کا یہاں سجانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا بھائی یہاں سب کہاں جانا ہے عوینا باری سے ہم کلام ہوئی ایوبیاں کی پہاڑیوں پر پھر واپسی کے لیے نکلیں گے اس سے پہلا کسی جگہ روک کر کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام کر لیں گے اتنے مہیر کا ایک کلاس پہلو اس کے پاس آتا اور اس کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے اسرار کرنی لگا پی نے گہری سانس پار کر ہامی بڑی اس سے پہلے کوئی موبائل میں تصویر اتارتا باری اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا جبرے بینچ کر اسے دیکھتے وہ سرد لہچے میں گویا ہوا وہ کسی میل پرسن کے ساتھ پکس نہیں بنواتی اسے جانے کا اشارہ کر کے وہ وہاں سے واپسی کے راستے پر چلا گئے یہ کیا تھا ہی نے تنگ کر اس کی پست کو دیکھا عوینا میری برداش کے حد ختم ہوتی جا رہی ہے وہ غصے سے نتنے پھلا کر بولی یار میں اب کیا کہہ سکتی ہوں مجھ پر کیوں گزہ کر رہی ہو وہ خفقی سے بولی تو ہیر اس کا بازو پکڑ کر دوسرے سٹوڈنٹس کی دیکھا دیکھی واپس وین کی طرف جانے لگی موسیٰ بھی لیزا کے امراض جلدی سے اس کے پیچھے آیا یار ہمیں کیوں بھول جاتے ہو بار بار وہ شکوا کر گیا تو بھولنے والی شیعہ ہے کھوتے ان کے بلکل پیچھے ہیری کا ایک دو سلاپر وانداز میں چل رہا تھا اس نے ہیر کو دھکا دینے کیلئے ہاتھ آگے کیا لیکن دھکا لیزا کو جا لگا کیونکہ ہیر موسیٰ کو چھیر کر وہاں سے بھاگی تھی لیزا دھرام سے نیچے گیری اس کے میک اپ زیادہ چہرے پر کالے نشان پاڑ گئے جبکہ ہاتھ اور گھٹنے ذرا سے چھل گئے اس نے نیچے جھکے اس طرقے کو دیکھ لیا تھا جو اس سے دھکا دے کر تیزی سے بھاگا تھا یو ایڈیٹ اس نے جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگ دے ہاتھ میں پکڑا بیگ اس کے سر پر دے مارا اس سے پہلے کہ وہ اس سے روک پاتی وہ وہاں سے فرار ہو گیا پاگل انسان سارا میک اپ خراب کر دیا جلدی سے بیگ سے ٹیشن نکال کر چہرہ تھپت پاتی وہ وین کی طرف بھاگ دی سب نئی منزل کے جانبے وہاں ہو گئے ہیر عوینہ کے سنگ کھل کلاتی اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ تصویر بنانے کے بہانے وہ اس کا موبائل فون چرا کر جا چکا تھا